دیکھئے ہمارے گناہوں کا سب سے بڑا سبب ہمارے نفسانی تقاضے ہیں ہم ایک حیوان بھی ہیں اور حیوان سے بڑتر بھی کچھ ہے وہ میں بعد میں ارز کروں گا لیکن حیوان تو ہے جیسے ہر حیوان کو کچھ خوراک کی ضرورت ہے میں بھی ضرورت ہے ہر حیوان کو بقائے نسل کا معاملہ جنسی ہے وہ ہمارا بھی ہے ہر حیوان کو کوئی نہ کوئی سر چھپانے کی جگہ چاہیے کوئی گھونسلہ ہو کوئی کھو ہو کوئی بل ہو کچھ بھی ہو کچھ سے چاہیے آخر اسی طریقے سے ہمارے سارے تقاضے ہیں ہیوانات کو بھی آرام چاہیے ہمیں بھی آرام چاہیے یہ حیوانی تقاضے جن کو ہم کہیں گے انیمل انسٹنکٹس ہمارے وجود کے اندر ہیں یہ اور ان کا تقاضہ ہمارے اندر سے اُبھرتا ہے کسی کوئڈ اور لیمیڈو کہا ہے فرائیڈ نے جنید نفسیات کا بابا آدم جو ہے وہ فرائیڈ ہے اس نے اسے اڈ اور لپس سے تعبیر کیا ہے اس سے اوپر سلف کو لائیا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ سپر ایگو ہے تو یہ تین درجے اس نے متعین کیے ہیں اور میں اس کی دقت نظر ایکیوٹی آف اوبزرویشن کا بہت قائل ہوں اگرچہ نظریات کا جو نتیجہ اس نے نکالا ہے وہ غلط ہے لیکن ایکوٹی آف اوبزرویشن کا قائل ہوں کہ اس نے انسانی شخصیت کے تین لیولز کو آئیڈنٹیفائی کیا یہی تین لیولز ہمارے ہاں ہیں نفس قلب روح یہ تین لیولز ہیں اس نے کہا ایڈ اور لیمیڈو یہ لویسٹ ہے پھر ایگو سلف پھر سپر ایگو تین لیول وہ بھی مانتا اگرچہ ان کی تعبیر اس نے غلط کی ہے لیکن جہاں تک ایڈ اور لیمیڈو کی تعبیر ہے وہ صحیح ہے وہ حیوانی تقاضی ہیں اچھا ان ہیواری تقاضوں کے بارے میں یہ بات بلکل وادرینی چاہیے کہ یہ اندھے بہرے ہیں انہیں صرف اپنی گریٹیفیکیشن اپنے تسکین سے جو ہے ساری بحث ہے اس سے کوئی غرض نہیں کہ حلال ذریعہ سے ہو حرام ذریعہ سے ہو پیٹ کھانے کو مانتا ہے بھوک کے اندر اب آدمی جو ہے حرام کے در بھی بیٹھتا ہے یہاں تک کہ خود شریعت اجازت دیتی ہے کہ اگر جان پر بن جائے آدمی جو ہے وہ فاقے سے مر رہا ہو تو وہ کوئی حرام چیز کھا کر بھی اپنی جان بچا سکتا ہے لیکن عام حالات میں نہیں لیکن ہو سکتا ہے ہمارا چٹھارہ جو ہے وہ حرام کی طرف ہمیں لے جائے کسی کو واقعیتاً اللہ نہ کرے کہ سور کے گوشت کا چسکا لگ جائے وہ اس کے بغیر بچتا ہی نہیں کھاتا ہے شراب کی عادت ہوگا یہ پیتا ہے یہ نہیں تو ہمارا پیٹ مانگتا ہے اور اسے اس سے غرض نہیں کہ حلال سے کھایا ہے یا حرام سے کھایا ہے ہماری شہوت اپنی تسکین چاہتی ہے اسے اس سے غرض نہیں کہ حلال سے یا حرام سے جائے سے یا ناجائے سے اسی طریقے سے ہمارے تمام تقاضیں جو حیوانی ہیں ایک تو یہ کہ بہت زوردار ہیں اور چونکہ وہ اندھے بہرے ہیں لہذا جو قرآن میں کہا گیا یہ نفس تو بدی کا حکم دیتا ہی ہے یہ گویا کہ اس کے اندر رجحان جو ہے انہیرنٹ ہے کہ وہ بدی کی طرف انسان کو ترغیم دلاتا ہے چاہے وہ اپنی ضروریات سے متعلق ہو چاہے چٹخاروں سے متعلق ہو چاہے جو بھی لذت اسے درکار ہے اسے متعلق ہو چاہے وہ جنسی لذت ہے اور چاہے وہ طعام کی یعنی جسے ہم کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اپنے پیٹ اور فرج کا غلام بر کر رہ جائے اس لیے کہ جو تقادہ بھی آیا ہے اس کو وہ پورا کر رہا ہے یہ جو کیفیت انسان کی ہے اس کے لیے ایک مشق جو ہے وہ روزہ فراہم کرتا ہے روزے کے آپ نے بارہ تیرہ چودہ گھنٹے کا بھی روزہ ہوتا ہے بعض جگہوں پر سولہ سترہ گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے اس عرصے میں آپ اپنے نفس کو حلال چیزوں سے بھی روکے رکھتے ہیں اس مو بھوڑے کو مو زور بھوڑوں کو جو ہے آپ اس کی لگام قس کر رکھتے ہیں کہ حلال بھی نہیں کھانے دے رہے بھوک لگی ہو یا کھانا بہترین موجود ہے نہیں کھا سکتے اللہ کا حکم نہیں اللہ کی اجازت نہیں شدید پیاس ہے بہترین مشروبات فرج میں رکھی ہوئی ہے نہیں کھا سکتے نہیں پی سکتے جائز نہیں حالانکہ حلال ہیں آرام نہیں ہے بیوی موجود ہے یا جیسے کہ لانیوں کا معاملہ ہوتا تھا لانی موجود ہے لیکن نہیں آپ اپنی شہوت جو ہے وہ اسے پوری نہیں کر سکتے ہیں یہ پابندیاں نفس کے اوپر لگانا یہ ایک مشق ہے یہ ایک ریاضت ہے اس ریاضت کا حاصل یہ ہونا چاہیے کہ انسان بقیہ گیارہ مہینوں میں اپنے آپ کو حرام سے تو بچائے نا یہاں وہ حلال سے رکا ہوا ہے اللہ کے حکم سے کہ حلال چیز بھی نہیں کھا رہا دن بھر نہیں پی رہا دن بھر نہیں اپنی کوئی شہوت پوری کر رہا دن بھر حلال ذرائع سے بھی تو اس سے اس کے اندر یہ ایک اس کو ہم کہیں گے سیلف کنٹرول پیدا ہو جائے اپنے نفس کو قابو میں کر لے یہ گویا کہ اس کا سب سے پہلا اس روزے کی ریاضت روزے کی مشق کے حوالے سے یہ اس کی حکمت ہوئی کہ اس کے ذریعے سے انسان میں سیلف کنٹرول پیدا ہو جائے ضبط نفس یہاں پہ تھوڑی سی میں وضعت کر دوں رہبانیت کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ سیلف اینیہیلیشن انگریزی الفاظ جو ہیں وہ زیادہ بعض لوگوں کے لئے واضح ہوں گے نفس کشی نفس کو کچھل دینا ختم کر دینا مار دینا یہ رہبانیت میں ہوتا ہے اسلام میں نہیں اسلام کا نظام بڑا متوازن ہے اِنَّا لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّا لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّا لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا حضور نے فرمایا دیکھو تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے اسے مناسب حد تک آرام دینا بھی تمہارے ذمہ ہے اسے غذا بہم پہنچانا بھی تمہارے ذمہ ہے فرق صرف کیا ہے حلال سے ہو حرام سے نہ ہو اس کی شہوت کو پورا کرنا بھی تمہارے ذمہ ہے فرق صرف کیا ہے جائز راستے سے ہو حرام سے نہ ہو اس کا نام ضبط نفس ہے سیلف اینیہیلیشن نفس کو کچل دینا یہ جو تقصیہیں ہندو سادو کرتے رہے ہیں اور جو سب سے زیادہ معاملہ جو ہے وہ جو راہب ہوتے تھے حضرت مسیح علیہ السلام کے پیروکاروں میں انہوں نے تاریخ کے اندر جو مثالیں دی ہیں اس کا جو ہے اندازہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کس درجے وہ لوگ اپنے نفس کو کچل دیتے جس کا قرآن مجید میں سورہ حدید میں ذکر بھی ہے اکثر لوگ تو پابندی نہیں کر سکتے تھے اپنے اوپر پابندیہ لگانے کے بعد غلط راستوں پر بھی چل پڑتے تھے لیکن جو لوگ ان پابندیوں کو نبھاتے تھے وہ کس انتہا تک جاتے تھے کبھی آپ جو ہے ہسٹری آف کرسٹین منیستیسزم پر جو تاریخ کی کتابیں لکھی گئی ان کو پڑھیں تو اندازہ ہو مولانا معدودی نے تغفیب القرآن میں اس کا کچھ حوالے دیئے ہیں واقعہ یہ کہ رنگتے کھڑے ہو جاتے ہیں انسان پر کہ اس درجے میں انہوں نے اپنے نفس کو کچھلا دی ہمارے صوفیہ کے ہاں بھی بعض ایسی روایات صحیح ہیں یہ غلطیں بیان کی جاتی ہیں لیکن اسلام کا اصل معاملہ کیا ہے توازن اعتدال تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے انہ لنفس کا علیہ کا حق ہے تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے اور تمہارا جو بھی کوئی ملاقاتی آئے کوئی دوست ہے اس کا بھی زور ایک علیہ کا حق ہوئے زیارت کرنے کے لئے کوئی آئے اس کا بھی حق ہے ان کی حقوق ادا کرو حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما صحابہ اکرام میں اس اعتبار سے بہت ممیس تھے کہ ان پر عبادت جو ہے عبادت گزاری کا اتنا غلبہ ہو گیا تھا ہر روز روزہ رکھتے تھے اور رات کو پوری رات کھڑے رہتے تھے حضور کو اتنا دی گئی حضور نے طلب کیا فورا آپ نے فرمایا یا عبداللہ علم نخمر کیا ہمیں یہ خبر نہیں دی گئی انکہ تسوم الدہر وتقوم اللیل کہ تو ہمیشہ رات کو کھڑا رہتا ہے نماز پر اور ہر روز روزہ رکھتا ہے اب ضائع باتیں حضور کے حضور میں جھوٹ کیسے بولتے ہیں ویسے بھی جھوٹ بولنے کا سوال نہیں سابق لیے تو عرض کیا بلا یا رسول اللہ ایسے یہ تو صحیح ہے فرمایا لا تفل ہرگز ایسا بد کرو فَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًا تمہارے نفس کا بھی تم پر حق بھی روزہ رکھو بھی اور افتان بھی کرو بہترین روزہ جو ہے وہ حضرت دعود علیہ السلام کا تھا ایک دن روزہ رکھتے تھے ایک دن افتان کرتے لیکن یہ ہے کہ آپ ہفتے میں دو دن روزے حضور کے ہیں سوموار کو اور جمعیرات کو مہینے میں تین روزے یہ ہیں اس میں گویا کہ سنت پر عمل بھی ہو جائے گا لیکن یہ ہے کہ ہمیشہ روزہ رکھنا بلکہ یہاں تک کہا گیا ما ساما من سامت دار جو ہمیشہ روزہ رکھتا اس نے کوئی روزہ رکھا ہی نہیں کیا مطلب یہ تو اس نے اپنی حیبٹس بدل لی حیبٹس ہو گئی ہیں یہ کہ سہارا دن بر نہیں کھانا صبح کھانا شام کو کھانا بس یہ تو اس نے اپنی حیبٹ بدل لی روزہ حیبٹ بڑھ گئے آس کا ما ساما من سامت دار جس نے ہمیشہ روزہ رکھا اس نے کو روزہ رکھا ہی نہیں اس لیے کہ روزہ تو در حقیقت اس شخص پر شاہ گذرتا ہے جس کو عادت ہے دن میں کھانا کھانے کی اس کو دن کے اندر تین کھانے کھانے کی عادت ہے تب ہی تو وہ شاہ گذرے گا اگر وہ عادت ہی آپ نے بدل لی ہے تو داہر بات ہے کہ پھر روزہ کی جو برکت ہے وہ تو داہر نہیں ہوگی تو بہرحال اس اعتبار سے غور کیجئے کہ یہ پہلا حکم جو ہے روزہ کا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے اپنے نفس پر کنٹرول پیدا ہو جائے اس کو یوں سمجھئے کہ یہ ایک بڑا موزور گھوڑا ہے ہمارا جو نفس ہے ہمارا جو جسم ہے ہیوانی نظام اس پر ہماری خودی یا ہماری آنا یا ہماری ایگو یا ہمارا سلف یہ اس پر حکمران ہے اس کا گھوڑے کا سوار ہے اب اگر گھوڑا موزور ہے اور سوار کے قابو میں نہیں ہے تو کیا نتیجہ نکلے گا اب وہ گھوڑے کے اختیار میں ہے سوار صاحب کی جان جو ہے وہ جا کر پٹک دے کہیں کسی کھائی میں گرائے کسی اور جگہ گرائے وہ تو گویا کہ اس کے رحم و کرم پر ہے ہاں اگر سوار تکڑا ہے اور سوار نے جو ہے گھوڑے کو قابو میں کیا ہوا ہے اس کی رانوں میں بھی جان ہے دبایا ہوا ہے گھوڑے کو اپنی رانوں کے درمیان تو ظاہر بات ہے کہ اب یہ گھوڑا جو ہے بہت بڑی ایسٹ ہے اس کے اب گھوڑا ادھر جائے گا جدر سوار لے جانا چاہے گا سوار اپنے مقصد اپنی منزل تک پہنچے گا گھوڑے کے دریئے سے اور اگر برخص ہے جیسے کہ میں عرض کر چکا ہوں تو وہ سوار جو ہے وہ گھوڑے کے رحم و کرم پر ہے یہی معاملہ ہے ہماری خودی یا ہماری انا یا ہمارا ایگو یہ در حقیقت یہ راکب ہے اور ہمارا وجود حیوانی یہ مرکب ہے یہ گھوڑا ہے اگر ہم قابو یافتہ ہوں اپنے اس گھوڑے کے اوپر تو یہی جسم ہمارے لیے ایک بہت بڑا ایسٹ ہے ہاتھوں سے نیکی کمائیں گے پاؤں سے نیکی کمائیں گے آنکھوں سے نیکی کمائیں گے کانوں سے نیکی کمائیں گے یہ ساری نیکیاں کمانے کا ذریعہ بن جائے گا تلاوت قرآن سن رہے ہیں تو کانوں کی نیکی ہو رہی ہے قرآن دیکھ کر پڑھ رہے ہیں تو آنکھوں کی نیکی ہو رہی ہے یہ سارے ہمارے عصاب ہمارے تمام آزا اور جوارے نیکی کا ذریعہ ہیں لیکن اگر کہیں یہ ہمارا نفس امارہ ایڈ اور لیویڈو ہم پر قابو پا لے تو پھر ہم اس کے رحم و کرم پر ہیں پھر وہ جہاں جس کھائی میں چاہے گا گرا دے گا تو اس اعتبار سے روزہ مجرد ابھی روزے کی بات ہو رہی ہے وہ روزہ خاص طور پر جس کا حکم پہلے دیا گیا ہے ایام معدودات اس کے بارے میں اس کی حکمت مجرد روزے کی حکمت کیا ہے زبط نفس اسی زبط نفس کا دوسرا نام تقوی ہے آپ اپنے نفس پر قابو یافتہ ہیں اور پھر اللہ کے سامنے جھک رہے ہیں یہ ہوئی نا اصل بات آپ اللہ کے سامنے تو جھک رہے ہیں اے اللہ میں تیری بندگی کرتا ہوں اب کروں گا نفس پر قابو ہے ہی نہیں تو آپ کا یہ کہنا مومل ہو جائے گا نفس کا تقاضی عمرے گا اور آپ اس کے آگے ہاتھ جوڑ پر کھڑے ہو جائیں گے تو گویا کہ ہی جو آپ نے کہا تھا یاک نعبد و یاک نسکرین اس کی پیروی کرنا اس کو پورا کرنا اس کا تقاضی بجا لانا آسان کام نہیں جو بھی گویا ہم مسلمان ہم بلرزم کہ دانم مشکلاتیں لا الارہ جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو مجھ پر کب کب ہی تاری ہو اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ لا الارہ کہنے کا مقصد کیا ہے اور مطلب کیا ہے اس کے تقاضی کیا ہے تو روزہ مجرد روزے کی غرض و غائت تقوی یا ضبط نفس یعنی سیلف کنٹرول اور اس سیلف کنٹرول